بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اسلامیات سلسلہ نمبر سات ہم نے عقائد کا حصہ بھی پڑھ لیا الدعا والعدعیہ کا حصہ بھی پڑھ لیا آج سے انشاءاللہ تعالی فقہ کا آغاز ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ کے وہ احکامات جن کا تعلق انسانی بدن کے آزا کے ساتھ ہے جسم کے آزا کے ساتھ ہے جیسے نماز روزہ حج زکاة تو اس کو کیا کہتے ہیں فقہ تو عزیز طلبہ آج سے ہم فقہ کا آغاز کریں گے اور اس کے اندر جو ہم نے آج سبق پڑھنے ہیں اس کا زبانی آپ کو خلاصہ بتا دوں سب سے پہلے تو ہم ادا اور قضا اس کی ہم تعریف پڑھیں گے مثال کے ساتھ اس کے وضاحت بھی کریں گے کہ مثلا ایک نماز وقت پر پڑھی جاتی ہے وہ ادا ہوتی ہے ایک وقت کے بعد پڑھی جاتی ہے وہ قضا ہوتی ہے پھر نمازیں اگر قضا ہو جائیں تو ان کی نیت کا طریقہ کیا ہے کیسی نیت کرنی چاہیے یہ ہم پڑھیں گے پھر اس کے بعد قضا نمازوں کا وقت کیا ہے کن کن اوقات میں ہم قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں پھر فجر اور اثر کے بعد آیا قضا نماز پڑھ سکتے ہیں اور نفل نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں یہ بھی ہم اس کی بھی وضاحت کریں گے اور اگر کسی کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہو گئیں زندگی کا کافی سارا حصہ اس نے نمازیں پڑھی ہی نہیں پھر اس کو خیال آیا توبہ طائب ہوا بہت ساری نمازیں ہیں تو اس کی کیا صورت ہے تو یہ آج کے ہم نے کام کرنے ہیں جس کا میں نے آپ کو خلاصہ بتا دیا ہے اب ہم اس سبق کی بلندخانی کریں گے اور آخر میں آپ کو عملی کتاب کے اندر کام سمجھایا جائے گا اور آپ کو ڈائری لکھوائی جائے گی اب ہم کتاب کھولیں گے عزیز طلبہ صفحہ نمبر ستاون پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ عنوان ہے ادا اور قضا سب سے پہلے ادا کی تعریف ہے عبادت کا جو وقت مقرر ہے اس کو اسی وقت میں انجام دے لینا ادا ہے ادا کی تعریف کیا ہے عبادت کا جو وقت مقرر ہے اس کو اسی وقت میں انجام دے لینا ادا ہے قضا کی تعریف کیا ہے عبادت کا جو وقت مقرر ہے اس کے گزر جانے کے بعد اس عبادت کو انجام دینا قضاء کہلاتا ہے یہاں تک کیا ہے قضاء کی تعریف ہے آگے مثال ہے دونوں کی مثلا نماز زور کا ایک وقت مقرر ہے پھر نماز زور اگر اسی وقت میں پڑھی جائے گی تو عدا اور وقت نکل جانے کے بعد پڑھی جائے تو قضاء سمجھی جائے گی اب مثال کے ساتھ آپ کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آگئی ہوگی کن نمازوں کی قضاء پڑھی جاتی ہے قضاء فقط فرض نمازوں اور وطر کی پڑھی جاتی ہے جب تک کوئی شریح مجبوری نہ ہو کسی بھی فرض یا واجب کو اپنے وقت پر ادا نہ کرنا سخت گناہ ہے اسی طرح بلاعذر سنت موقتہ کو اپنے وقت پر ادا نہ کرنا بھی گناہ ہے تو عزیز طلبہ کن کن نمازوں کی قضاء ہے فرض اور وطر کی یعنی دو فجر کے فرض ہیں چار زہر کے چار اثر کے تین مغرب کے اور چار عشاء کے اور تین وطر ان کی قضاء ہے اس کے علاوہ سنتوں کی قضاء نہیں ہے ہاں سنتوں کی ادائی کی بھی اپنے وقت پر کرنا ضروری ہے جس نے بغیر کسی عذر کے سنتوں کو بھی اپنے وقت پر ادان نہ کیا تو وہ گناہگار ہوگا قضاء نمازوں کی نیت قضاء نمازوں کی نیت کس طرح کی جائے قضاء نمازوں کی نیت اس طرح کرنی چاہیے کہ میں فلان دن کی فجر یا زہر کی نماز پڑھتا ہوں صرف یہ نیت کر لینا کہ فجر یا زہر کی قضاء پڑھتا ہوں کافی نہیں فلان دن کی مثلا آج سے دو دن پہلے فجر کی نماز قضاء ہو گئی تھی دو دن کے بعد ادا کرنے لگے ہیں تو یہ لازمی ہے کہ دو دن پہلے جو میری نماز قضاء ہوئی تھی آج میں اس کی ادائیگی کر رہا ہوں یہ ضروری ہے دن کا تعین کرنا لازمی ہے اگر قضا نمازیں بہت سی ہوں اور دن یاد نہ ہوں مثلا دو تین ہفتے کی نمازیں بالکل ہی نہیں پڑی یا کچھ پڑی کچھ نہیں پڑی تو جس وقت وہ نماز پڑے یہ نیت کرے کہ میرے ذمہ جس قدر فجر کی نمازیں باقی ہیں ان میں سے پہلی فجر کی نماز پڑھتا ہوں ایک ہفتے کی دو ہفتے کی نمازیں قضا تھی اب جب ان کو ادا کرنے لگے ہے تو یہ نیت کر لے کہ جتنی میری فجر کی نمازیں قضا ہوئی ہیں ان میں سے پہلی جو فجر کی نماز قضا ہوئی تھی میں وہ پڑھتا ہوں یا یہ نیت کر لے کہ میرے ذمہ جتنی فجر کی نمازیں باقی ہیں ان میں سے آخری فجر کی نماز پڑھتا ہوں یا پہلی یا آخری اب کیا ہوگا دو ہفتے کی نمازیں اس کے ذمہ ہیں مثلا فجر کی پندرہ نمازیں قضا تھی اب اس نے نیت کے وقت یہ کہہ دیا کہ پہلی فجر کی نماز پڑھتا ہوں اب وہ اس نے پڑھ لی جب اس کے بعد اگلی نماز پڑھنے لگے گا پھر یہی نیت کرے گا کہ جو میری ان میں سے پہلی نماز ہے وہ میں پڑھتا ہوں اب وہ پہلی والی تو ادا ہو گئی جو اس کے ذمہ تھی اب بعد والی پہلی ہے اس لیے اب وہ پڑھے گا اس لیے پہلی یا آخری فجر کی نماز پڑھتا ہوں اگر قضا نمازوں کی صحیح تعداد معلوم نہیں مثلا یہ یاد نہیں کہ زور کی نمازیں پانچ قضا ہوئیں یا چھے تو جو تعداد زیادہ ہے اتنی نمازیں پڑھ لے اگر تعداد بالکل یاد نہیں تو جب تک سب نمازیں قضا پڑھ لینے کا گمانے غالب نہ ہو اس وقت تک قضا نمازیں پڑھتا رہے یعنی تعداد بھی یاد نہیں ہے اور جب تک اس کو یقین نہ ہو جائے کہ ہاں میری نمازیں پوری ہو چکی ہیں اس وقت تک وہ قضا نمازیں پڑھتا رہے گا قضا نمازوں کا وقت قضا پڑھنے کا وقت کوئی وقت مقرر نہیں جس وقت فرصت ہو وضو کر کے پڑھ لیں البتہ اتنا خیال لکھیں کہ اوقات ممنوعہ تین اوقات ممنوعہ ہیں طلوع آفتاب زوال آفتاب جب دوپیر کا وقت سورج بالکل ترمیان میں ہوتا ہے غروب آفتاب میں کوئی وقت نہ ہوں ان تین اوقات میں سے کوئی وقت نہ ہوں باقی کسی وقت بھی قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے فجر اور اثر کے بعد قضا نماز اور نفل نماز واضح رہے ہیں کہ صبح صادق جس وقت سہری ختم کی جاتی ہے فجر یعنی جب آزان فجر کا وقت شروع ہوتا ہے سے لے کر طلوع آفتاب سے پہلے پہلے تک اور اثر کے بعد سے غروب آفتاب سے پہلے پہلے تک نفل نماز پڑھنا درست نہیں البتہ قضا نماز سجدہ تلاوت اور نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے یہ جو دو اوقات ہیں یعنی طلوع آفتاب فجر کی نماز یعنی جب سے صبح صادق ہوتی ہے فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر طلوع آفتاب تک نفل نماز نہیں پڑھ سکتے اسی طرح اثر کی نماز کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک نفل نماز نہیں پڑھ سکتے ہاں قضا پڑھ سکتے ہیں سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں اور نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں ایک سے زائد قضا نمازوں کے پڑھنے کا طریقہ اگر کوئی شخص اللہ نہ کرے بے نمازی ہو پھر وہ اللہ کے فضل و کرم سے توبہ کر لے کہ آئندہ نماز نہیں چھوڑوں گا اب اس کی جو بہت ساری نمازیں قضا ہو گئی ہیں مثلا مہینوں اور برسوں کی نمازیں باقی ہوں تو جہاں تک ہو سکے جل سے جل سب کی قضا پڑھ لے یہ ضروری نہیں کہ زور کی نماز قضا زور کی قضا زور کے وقت اور اثر کی قضا اثر کے وقت ہی ہو ایک وقت میں کئی کئی وقت کی قضا نمازیں پڑھ لے اور کم سے کم درجہ یہ ہے کہ ہر وقت میں ادا کے ساتھ ایک قضا نماز پڑھتا رہے توبہ کرنے سے نمازیں معافق نہیں ہوتی البتہ نہ پڑھنے سے جو گناہ ہوا تھا وہ توبہ سے معافق ہو گیا اب کوئی ان کی قضا نہیں پڑھے گا تو پھر گناہگار ہوگا تو عزیز طلبہ اس پیراغراف کے اندر ایک تو یہ بتایا گیا ہے کہ اگر بہت زیادہ نمازیں قضا ہیں تو ان کو کیسے پڑھنا چاہیے یعنی کئی مہینوں کی یا کئی سالوں کی نمازیں قضا ہیں تو اس کا یہ ہے کہ کوشش اس کو یہ کرنی چاہیے جب اس نے توبہ کر لی ہے اس کو پتا چل گیا کہ میں یہ غلط کرتا رہا ہوں اور میں گناہ کماتا رہا ہوں تو اس کو اس کے بعد سے توبہ کے بعد سے ان نمازوں کی قضا کی فکر کرنی چاہیے جتنا جلدی ممکن ہو ان نمازوں کی قضا کرنی چاہیے دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ توبہ کرنے سے یہ نمازیں معاف نہیں ہوں گی بلکہ ان کی قضا لازم ہے اس بات کو آپ یوں سمجھیں مثال کے طور پر کسی شخص نے کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھایا ہوا تھا کسی کا حق دبایا ہوا تھا اب اس کو خیال آیا کہ یہ میں نے بہت غلط کیا ہے اب کسی کا حق مارنے پر وہ شخص گناہگار ہے یا نہیں ہے بلکل گناہگار ہے اب وہ توبہ استغفار کر لیتا ہے کہ میں نے یہ بہت غلط کام کیا ہے تو آیا اس کی یہ توبہ استغفار کرنے سے جو اس نے کسی کا مال دبایا ہوا تھا تو اس کا حق ادا ہو جائے گا بلکل بھی نہیں اب دو کام ہیں کیوں اس کے ذمہ دو گناہ ہیں ایک یہ کہ اس نے اس کا کرز دبایا ہے تو یہ انداللہ مجرم بنا ہے اس پر اس نے توبہ کی تو یہ گناہ تو اس کا معاف ہوا لیکن اس کرز کی ادائیگی بھی ضروری ہے اس کرز کی ادائیگی بھی ضروری ہے تو یہ بات ہے عزیز طلابہ یہاں تک ہم نے سفر امبر اٹھاون تک پڑھ لیا اب ہم عملی کتاب میں کام سمجھتے ہیں کیا کام کرنے والا ہے اس کے بعد دائریہ آپ لکھیں گے عزیز طلابہ آپ دیکھ رہے ہیں سفر امبر ستائیس پر ادا اور قضا یہ عنوان ہے سوال امبر ایک ہے ادا اور قضا کی تعریف تحریر کریں یہاں آپ ایڈنگ دیں گے ادا آگے اس کی تعریف لکھیں گے پھر آپ ایڈنگ دیں گے قضا آگے اس کی تعریف لکھیں گے اس کے بعد قضا نماز کی نیت کرنے کا کیا طریقہ ہے آپ نوٹ بک میں آپ کتاب کے اندر یہ پڑھ چکے ہیں کہ قضا نماز کی نیت کرنے کا کیا طریقہ ہے یعنی جس دن کی نماز قضا ہوئی ہے اس دن کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے ہاں اگر کئی نمازیں قضا ہو چکی ہیں ایک وقت کی تو پھر یہ کہے کہ فلان دن کی فجر کی یا زور کی یا سر کی جو میری پہلی نماز قضا ہوئی تھی میں وہ پڑھتا ہوں یہ نیت کرنے کا طریقہ تحریر کرنا ہے اگلا سوال نمبر تین آپ نے ابھی تک نہیں کیا کام میں یہ نہیں کرنا آپ نے صاحب ترتیب بالا پھر سوال نمبر چار عملی کتاب سفر نمبر اٹھائیس پر سوال نمبر چار اگر کسی کو بہت ساری نمازیں قضا ہو چکی ہوں تو ان کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے آپ یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ اس کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان نمازوں کی جلد سے جلد قضا کر لے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر نماز کے ساتھ ایک پڑھے جتنا جلدی ہو سکتا ہے ایک دن کے اندر جو ہے وہ پانچ دن کی نمازیں قضا پڑھ سکتا ہے چھ دن کی دس دن کی جتنے دنوں کی وہ کر سکتا ہے وہ کریں ہاں کم از کم اس کی صورت یہ ہے کہ ایک نماز کے ساتھ تو ایک نماز قضا پڑھ لیں جیسے زور کی نماز عدا پڑھ رہا ہے تو اس کے ساتھ ایک زور کی قضا بھی پڑھ لیں اثر کے ساتھ ایک پڑھ لیں ایک دن کے اندر پانچ نمازیں تو اس کی پڑھی جائیں گی ساتھ ساتھ ایک دن کی نمازیں تو اس کی جو رہ چکی ہیں وہ تو اس کی پوری ہوں گی پھر آگے ہے درجہ عبارت کی وضاعت کریں توبہ کرنے سے نمازیں معاف نہیں ہوتی البتہ نہ پڑھنے سے جو گناہ ہوا تھا وہ توبہ سے معاف ہو گیا اب اگر ان کی قضا نہیں پڑھے گا تو وہ گناہگار ہوگا اس جملے کی وضاعت کرنی ہے عزیز طلبہ یہ بات سمجھیں کہ جس نے بہت ساری نمازیں چھوڑ دی ہیں ایک سال دو سال پانچ سال نمازیں پڑھی نہیں ہیں عزیز طلبہ یہ بات سمجھنے ہیں اس کے ذمہ دو گناہ ہیں اس نے دو گناہ کیے ہیں اب ایک گناہ یہ کیا ہے کہ نماز اس نے فرض ادا ہی نہیں کیا اور دوسرا گناہ یہ کیا ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا ضروری تھا اس نے وقت پر نہیں پڑا اب جب وہ توبہ کرے گا توبہ کے ساتھ اس کا وہ گناہ تو معاف ہو جائے گا جو نماز کو اس نے وقت پر ادا نہیں کیا یہ گناہ تو معاف ہو جائے گا لیکن جو نماز اس نے پڑھی نہیں ہے تو یہ اس کے ذمہ ایک اللہ کی طرف سے قرض ہے جب تک اس نماز کی ادائیگی نہیں کرے گا تو یہ قرض معاف نہیں ہوگا اس لیے اس کو قضاء نمازیں پڑھنی پڑھیں گی ہاں جو وقت پر نہیں پڑھ سکا تو توبہ استغفار کرنے سے یہ اس کو معافی مل جائے گی یہ عزیز طلبہ آپ نے کام کرنا ہے جیسے آپ کو سمجھایا گیا آج کی ڈائری آپ نوٹ کر لیں ڈائری آپ کی یہ ہے کہ عملی کتاب سفر نمبر 27 اور 28 پر موجود سوالات جوابات لکھیں اور یاد کریں اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ